ہلو نوشکار عداب ستسکار اور سلام علیکم میں ہوں محمد احمد قازمی لے کر آیا ہوں نظر دنیا پر جو آپ کو انتراشتی ہے سماچار بھارت کے پریویش میں پیش کرتا ہے اور وہ سماچار دینے کا پریاز کرتا ہے جو آپ کو دوسرے مادہموں سے نہیں ملتے آج نظر دنیا پر کارکرم بہت مشیش ہے اور دیش کے بھوشی سے جڑا ہوا ہے آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں کیا آپ کلپ نہ کر سکتے ہیں کیا سوچ بھی سکتے ہیں کہ اس سال مئی میں لوگ سوا چناؤ کے بعد ایک بلکل الگ قسم کی سرکار دیکھیں گے کیا بھاجیپا اور کانگریس دونوں ہی سرکار سے باہر ہوں گے اگر آپ کے سامنے لوگ سوا میں چار سو بلکل نئے چہرے چن کر آئیں تو آپ کو کیسا لگے گا اگر یہ لوگ پڑھے لکھے ہوں اور اپنے اپنے شیطر میں وشیشک ہوں کسان ہوں اور فوجی ہوں تو آپ کو کیسا لگے گا کیا دیش کی جنتہ اس کے لئے تیار ہے اب نئی سرکار بننے میں لگ بھٹ بارہ سبتہ باقی ہیں اگر ایسا ہو ہی گیا تو دیش کی راجنیتی میں نہ دھرم اور جاتی کے بیچ نفرت ہوگی اور نہ ہی کوئی ان کے نام پر کسی کو ورگلا سکے گا اگر وہ آنے والی سرکار اب دھرم کے نام پر نفرت اور گربڑی پھیلانے والوں کو سزا بھی دے تو کیسا لگے گا ایسے میں بھاجپا اور کانگریس کے بھکتوں کا کیا ہوگا اب تک آپ کو یہ کوئی کہانی لگ رہی ہوگی مجھے بھی کہانی لگ رہی ہے لیکن اگر ایسا ہوا تو آپ اور ہمیں کیسا لگے گا اور بھکت میڈیا کا کیا ہوگا جو دن رات سرکار میں بیٹھے لوگوں کے گنگان کرنے سے نہیں تھک رہے اب میں آتا ہوں آج کی خبر پر الیکٹرونک ووٹنگ مشین یعنی ای وی ایم بنانے والی ہیدر آباد استطر ایلیکٹرونکس کمیونکیشن انڈیا لیمیٹڈ یعنی ای سی آئی ایل میں کثت روپ سے انفارمیشن ٹیکنالوجی انجینئروں کی ٹیم میں شامل اور اب امریکہ میں راجنیتک شرن میں رہنے والے سید شجا نے جو دس دنوں میں ثبوتوں والی آوڈیو پیش کرنے کا وعدہ کیا تھا وہ امریکہ میں ہی رہنے والے محبت کے دنگے یعنی ایم کے ڈی پریوار کے مکھیا اوی ڈانڈیا کی لائیو فیس بک شو میں تھرس نے شام کو جنتہ کے سامنے رکھ دیا ہے آپ کو یاد ہوگا سید شجا نے میڈیا سٹار ورلڈ کے کمنٹ سیکشن میں ہم نے لگ بھگ تین سفتہ پہلے لکھا تھا کہ دس دنوں میں ثبوت پیش کروں گا یہ ثابت کرنے کے لیے کہ دوہزار چودہ لوگ سبح چناؤں میں بھاج اپا نے الیکٹرونک ووٹنگ مشینوں کو ہیٹ کیا تھا پچھلے بدوار کو سید شجا نے میڈیا سٹار ورلڈ کے کمنٹ سیکشن میں ہی اپنا واتس اپ نمبر دیا تھا یہ بتاتے ہوئے کہ اس کے پاس ایک بڑے نیتا کی آوڈیو ریکارڈنگ ہے لیکن ہم نے اپنی طرف سے اسے فون نہیں کیا اس سے پہلے اس نے کمنٹس میں ہی اپنا ای میل بھی بھیجا تھا لیکن ہم نے اس کمنٹ کے جواب میں سید شجا کو اپنے وکیل محمود پراشا کا ای میل ایڈرس اور موبائل نمبر دیا جو کی پبلک ڈومین میں ہے میڈیا سٹار ورلڈ یوٹیوب چینل کے کمنٹ سیکشن میں ہی آج بھی یہ سارے کمنٹس موجود ہیں ان کا ای میل آئی ڈی اور موبائل نمبر جو واتس اپ نمبر ہے اس میں ابھی تک یعنی سید شجا نے ابھی تک ہمارے وکیل محمود پراشا کو کونٹیکٹ نہیں کیا ہے اس کے علاوہ ابھی ہمارے پاس ایڈیٹنگ کی سویدھا بھی نہیں ہے تاکہ آپ کو ہم وہ آوڈیو سنائیں جو ابھی ڈانڈیا سنا چکے ہیں اور نہ ہی ہمارا ابھی ڈانڈیا سے کوئی سمپرک ہے کہ ہم اس کا اپروول لے سکتے میں آپ کو اس ویڈیو کے نیچے کمنٹ سیکشن میں سب سے اوپر ابھی ڈانڈیا کی شو کا لنک شیئر کر رہا ہوں تاکہ آپ لوگ اس آوڈیو کو خود سن اور سمجھ سکیں میں ابھی نہ تو اس کی پشٹی کر رہا ہوں اور نہ ہی اس سے انکار کر رہا ہوں یہ کام دیش ہت میں کام کرنے والی ایجنسیوں کا ہے یہ دیکھنے کے لیے کہ یہ سچ ہے یا جھوٹ ہے آج کے کارکرم میں آپ کو کیول وہ باتیں بتاؤں گا جو ابھی ڈانڈیا نے تھسٹے شام کو اپنے فیس بک لائیو پروگرام میں آوڈیو سنانے کے علاوہ دیش کی آنے والی راجنیتی کے بارے میں بتائی ہیں یہ دیش کی جنزہ سرکار اور پولٹیکل پارٹیز پر نربھر ہے کہ وہ اس پر یقین کریں یا نہیں سید شجا نے ایسی آوڈیو اپنے پاس ہونے کی سوچنا میڈیا سٹار ورلڈ کو دی تھی اور ابھی ڈانڈیا کے لائیو شو سے پہلے اور بعد میں تھرسڈے کو یہ بتایا تھا کہ جو میں نے وعدہ کیا تھا وہ ثبوت میں دے رہا ہوں یہ میڈیا سٹار ورلڈ کے کمنٹ سیکشن میں اس نے بار بار ہمیں انفارم کیا ہے ابھی ڈانڈیا نے بھی یہ دعویٰ کیا ہے کہ یہ آوڈیو کیول ایزر ہے ٹریلر اور فلم میں بعد میں گاؤں گا یہ بہت بڑی بات ہے یعنی یہ تو صرف بانگی ہے ابھی اس کے پاس بہت کچھ راز موجود ہیں وہ ایسا دعویٰ کر رہا ہے ڈانڈیا نے تاہا ہے کہ کوئی بھی پارٹی نیتا یا اس کی آئیڈیولوجی یا کوئی دھرم سب کچھ بعد میں آتا ہے دیش ہمارے لئے سب سے پہلے آتا ہے ڈانڈیا نے یہ بھی ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ ای وی ایم ہیکنگ ماملے میں اور مانڈ والی ہوئی ہے انہوں نے کہا ہے کہ سید شجا کی لندن میں ہونے والی پریس کانفرنس سے واپس آنے پر کانگریس کے نیتا کپل سببل نے ای وی پی چینل کو انٹرویو دیا تھا لیکن آج تک انہوں نے جانچ کی مانگ نہیں کی ہے یہ بہت بڑا سوال ہے یہ مانگ انہوں نے کیوں نہیں کی وہ ڈانڈیا کے پروگرام کو دیکھ کر معلوم ہو جائے گا آپ کو انداز ہو جائے گا وہ کیوں نہیں جانچ کی مانگ کر رہے ہیں ڈانڈیا نے سیدھے طور پر کپل سببل سے کہا ہے کہ انہیں یہ بھی معلوم ہے کہ انہوں نے لندن میں ایک چینل خریدنے کی کوشش کی تھی انہوں نے ایک بار اٹھارہ منٹ کی ریکارڈنگ اپنے پاس ہونے کا دعویٰ کیا اور کارکرم کے ایک اور حصے میں دو سو منٹ کی ریکارڈنگ ہونے کی بات کہی ہے ابھی ڈانڈیا نے پلواما میں اردسینکوں پر ہوئے حملے سے لے کر رفائل تک اور سویس بینک میں کس نے اور کتنا دھن جمع کیا ہوا ہے سب کی جانکاری ہونے کا بھی دعویٰ کیا ہے ابھی ڈانڈیا نے اور باتوں کے علاوہ کہا ہے کہ جب دیش میں کہیں بھی دنگے ہوتے ہیں اس کی سوچنا اس کو سمیہ سے پہلے مل جاتی ہے یہ بہت بڑی بات ہے ہماری جو انٹیلیجنس ایجنسیاں ایک طرح سے وہ فیل ہو جاتی ہیں لیکن ابھی ڈانڈیا یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ میرے پاس وہ سوچنا پہلے سے آ جاتی ہے اس کے آگے جو بات کہی ہے وہ بہت ہی مہتپون ہے یہ سمجھنے کی ہے سرکار کو جڑتا کو سب کو اس دعوے کے ساتھ اس نے کسی کا نام لیے بینا کہا ہے کہ چوبیس فروری کو یعنی میں آج جب ریکارڈنگ کر رہا ہوں تیس فروری ہے اور جب اس نے ابھی ڈانڈیا نے اپنے شو میں کیا ہے تو وہ اکیس فروری تھا تب اس نے کہا تھا کہ چوبیس فروری میں آپ نے جو پلان کر رکھا ہے کم کے میلے میں مجھے پتا ہے وہ مت کرنا نہیں تو جو لوگ اس میں شامل ہیں سب کو ننگا کر دوں گا یہ ابھی ڈانڈیا نے دعویٰ کیا ہے ابھی ڈانڈیا نے آگے دعویٰ کیا ہے کہ دوہزار چودہ کے لوگ سبا چناؤں کے نتیجے میں بنی سرکار غیر قانونی ہے اس لیے اسے اگلے ایک سبتہ میں استیفات دے دینا چاہیے نہیں تو وہ ایک مارچ کو سب کچھ دیش کی جنتہ کے سامنے رکھ دیں گے جس میں بڑے بڑے نیتہ ننگے ہو جائیں گے یہ بہت بڑی بات کیا رہا ہے اب تک میں نے جو پترکالیتہ کی ہے تقریباً پیتس سال ہو گئے اب تک اتنی بڑی بات اتنے کانفیڈنس کے ساتھ کسی نے نہیں کی یہ بہت ہی الگ قسم کے ڈیولپمنٹ ہیں آنکھیں کھول کر کے جینا اور سمجھنا بہت ضروری ہے ساتھ ہی ابھی ڈانڈیا کا کہنا ہے کہ دیش کی جنتہ صحیح لوگوں کو چننا نہیں جانتی اس لیے اس بار ہم یعنی ابھی ڈانڈیا کہہ رہا ہے چار سو لوگوں کا نامانکن کریں گے نامانکن اسے کہتے ہیں نومینیشن کرنا الیکشن کی ضرورت نہیں ہے نامانکن کریں گے جو چناؤ جیت کر آئیں گے وہ یہ بھی یقین سے کہہ رہا ہے یہ سبھی اپنے اپنے کشیطر میں اچھی جانکاری رکھنے والے ہوں گے جن میں فوجی اور کسان بھی ہوں گے دیش کے اتحاس میں یہ سب سے سستا چناؤ ہوگا یہ اوی ڈانڈیا کا دعوی ہے جس میں چار سو جیتنے والے امیدوار صرف تیس تیس ہزار روپے خرچ کر کے لوگ سبھا میں پہنچیں گے یہ بھی دعوی کیا گیا ہے کہ آنے والے چناؤوں میں بھاج اپا کو لوگ سبھا کی ایک بھی سیٹ نہیں ملے گی آپ کو میں یاد دلا دوں کہ صحیح شجانے اب سے پہلے اوی ڈانڈیا کے کاریکرم میں اور لندن پریس کانفرنس کے دوران دونوں موقعوں پر یہ دعوی کیا تھا کہ آنے والے چناؤوں میں بھاج اپا زیرو پر پہنچ جائے گی اس نے یہ بھی کہا تھا کہ ہمارے پاس دس لوگ انجینئر بھارت میں ہیں جو ڈیموکریسی کو بچانے کے کوشش کے تحت اپنے اپنی جان کی بھی بازی ایک طرح سے لگائے ہو رہے ہیں اور وہ کنٹرول کریں گے جس کو وہ چاہیں گے وہ جیتے گا ابھی ڈانڈیا نے سید شجا کے بارے میں بات کرتے ہوئے بھکتوں سے کہا ہے کہ شجا جیسا کوئی دیش بھکت نہیں ہے جس نے دیش میں ڈیموکریسی بچانے کے لیے ہر چیز دعو پر لگا دی ہے اور آپ لوگ جھوٹی بھکتی میں دیش کو برباد کرنے پر لگے ہوئے ہیں ڈانڈیا نے سرکار میں بیٹھے لوگوں کو چہتاونی دیتے ہوئے کہا ہے کہ یدھی ایمکیٹی پریوار کے کسی بھی میمبر کو چھونے کی بھی کوشش کی تو جتنا ڈیٹا میرے پاس ہے وہ کم سے کم پندرہ لوگوں کو دوں گا اگر ہمیں چھونے کی کوشش کی تو پتہ چل جائے گا کون صحیح ہے اور کون غلط ہے ڈانڈیا نے سرکار آگے سرکار کے بڑے لوگوں سے ڈانڈیا نے کہا ہے کہ اپنے نیتاؤں سے کہہ دو کہ مجھے یا صحیح شجا کو فون نہ کریں جو تھرسدے صبح سے کر رہے ہیں ہم بکاؤ نہیں ہیں یہ بات انہوں نے کہیے ہوش میں آ جائیے پلواما کس نے کیا کیسے کیا یہ سب پتہ ہے آپ ہی کی آواز ہے سر ہوش میں آ جائیے یہ بہت بڑی بات کہی ہے اور سچے بھارتیوں کو سچے بھارتیوں سے اڑنے کی کوشش بھی مت کیجئے ڈانڈیا نے سوشل میڈیا پر نفرت پھیلانے والوں کو بھی چتاب نہیں دی ہے اور کہا ہے کہ دھیان رکھنا تم ہماری نظر میں ہو آج سے نہیں ڈیڑھ سال سے ہم جس دل آ گئے ہم نکال لیں گے تم لوگوں کو جنہوں نے پانچ سال ببال کیا ہے یعنی وہ ایک طرح سے کہہ رہے ہیں کہ جب ہم سرکار میں آئیں گے یعنی ہماری پسند کے لوگ یہ جو چار سو لوگوں کی بات کہہ رہے ہیں اگر ہم جب ہم سرکار میں آئیں گے تو ہم آپ کو ایک ایک کو نکال لیں گے یہ بھی ایک طرح کی وہ وارننگ اور سجیشن دے رہا ہے آگے وہ کہتے ہیں دانیا کہ یہ میری گارنٹی اور وعدہ ہے دیش کو دیش کے حساب سے چڑھا جائے گا پریوار کی طرح سے چڑھا جائے گا تمیز سے اور تہزیب سے چڑھا جائے گا اور دیش کے یعنی کو ہم ڈائریکشن دیں گے انت میں دانیا نے میڈیا کو بھی چتاب نہیں دیا ہے کہ بریکنگ نیوز چڑھا دینا میڈیا ٹرائل نہیں کرنا نہیں تو ایک تعلیق کو میڈیا کو بھی جھوٹا ثابت کر دوں گا الیکٹرنگ ووٹنگ مشین کا معاملہ سیدھے ہمارے ڈیمکریسی کے سسٹم سے جڑا ہوا ہے میڈیا سٹار ورلڈ یوٹیوب چینل نے اپنی ذمہ داری سمجھتے ہوئے خبر کو خبر کی طرح آپ تک پہنچایا ہے لندن کی پریس کانفرنس کو دیش بھر کے میڈیا نے کبر کیا تھا لیکن بعد میں اس پر ای سی آئی ایل کی طرف سے سید شجاہ سے کوئی سمبند نہ ہونے کی بات آنے پر اس پر چرچہ بند کر دی گئی ابھی ڈانڈیا کے نئے کارکرم کو دیکھ اور سن کر آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ اس پر چرچہ کتنی ضروری ہے اس کارکرم کا لنک ویڈیو کے نیچے میں کمنٹ سیکشن میں آپ لوگوں کو دے رہا ہوں میرا کارکرم آپ کو کیسا لگا کمنٹس میں ضرور لکھیں اگر آپ نے ابھی تک میڈیا سٹار ورلڈ یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ویڈیو کے نیچے لال رنگ سے گھنٹی کے آئیکن کو بھی کلک کریں تاکہ ہمارے نئے ویڈیو کی سوچنا آپ کو ترنت مل سکے سچائی کو اور صحیح خبروں کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچانے میں ہمارے کارکرم کو اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر بھیج سکتے ہیں آپ ہمیں فیس بک ٹویٹر اور انسٹاگرام پر بھی فالو کر سکتے ہیں اسی کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت دنوار شکریہ جائے بھارت جائے